اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں میں معذرت کے بہت دن ہوئے کہ آپ سے گفتگو نہ ہوئی شہرت جس چیز کی اس وقت سب سے زیادہ آج جس کو زیادہ موضوع گفتگو بنایا جا رہا ہے صحافتی حلقوں میں ہے وہ ہے حافظ ڈاکٹرائن حافظ ڈاکٹرائن کو ایسی شہرت نصیب ہوئی کہ جس صحافی کو بھی آپ سنیں گے سب اسی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے حافظ ڈاکٹرائن دراصل جنرل عاصم مرید شاہ صاحب کے متعلق ہیں جنہوں نو میہ سے پہلے تو یہ تہایہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی خالصتن پیشاورانہ سرگرمیوں کو بغیر سیاسی آمیجش کے وہ جاری رکھیں گے لیکن نو میہ کے واقعات نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دی کہ پاکستان کے سیاسی معاملات ہوں سیاسی ہوں اور یہ عدالتی ہوں ہمیں سابقہ دوار میں پاکستان کی ملٹری کی جو انٹرفیرنس ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے لیکن آسم مرید شاہ صاحب نے ایک بات کا تہایہ کر لیا تھا کہ اب وہ صرف خالصتن پیشاورانہ سرگرمیوں اپنی جاری رکھیں گے اور اس کو سیاست کی آلودگیوں سے اس کو پاک لکھیں گے لیکن پھر ان کے اس رویہ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جو ان کی سو فیصد پیشاورانہ سرگرمیہ تھی ان کو لوگوں نے کمزوری سمجھا اور کچھ لوگوں کے ہاتھ پھر ہم نے ہی دیکھا کہ فوج کی وردی تک چاہ پہنچے ان کی دسترازیوں سے کوئی محفوظ نہ رہا خصوصا پی ٹی اے کی قیادت کی طرف سے جس طرح فوج کے خلاف حرزہ سرائی کو معمول بنا لیا تھا تاکہ وہ ان کے جھوٹے پرپاگنڈا کے بوجھ تلے جب کر سب کچھ وہ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو عمران خان کی تملہ ہے فوج کو کھلے عام گالیاں بکنا یہ معمول بنتا جا رہا تھا سوشل میڈیا ہو یا پریس کانفرنسز یہ ایک فیشن بن گیا تھا کہ فوج کو آپ گالی دے اور آپ کو پپولارٹی ملے گی کہ جنرل آسم مونیش شاہ صاحب کی پالیسی کو لوگوں نے ان کی کمزوری سمجھ لیا تھا اور اس کے بعد سماج پر گہری نظر رکھنے والوں نے پی ٹی آئی کی بیلائی گئی نفرت کا اندازہ لگا لیا تھا اور ایسا ہی ہوا پھر آپ کے سامنے آئے جب عمران خان لیپ کے کیس میں گرفتار ہوا تو بقیدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت پہلے سے تیار کردہ جتھوں کی قیادت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی زیالی قیادت نے لیڈرشپ نے کور کامانڈرز ہاؤس لاہور اسکری ٹاورس گلبرگ پشاور میں جی اور اسی طرح کراچی کے ریجرز آفس پہ ریجرز ہیڈکورٹر پہ فیصل آباد کے آئیہ سائی کی ہیڈکورٹر آفس پہ پشاور میں میاں والی میں اور دیگر ازلا میں فوجی تنصیبات پر بقیدہ بلوے بول کر ان کو تہتے کرنے کی کوشش کی حقیقت میں یہ کھلی بغاوت تھی کھلے ہم بغاوت تھی اور اللہ نے اس پاکستان کو چونکہ محفوظ رکھنا تھا تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بات آگے نہ بڑھ سکی بلکہ وہی تھم گئی لیکن ایک بات تھی کہ بات یہاں تک نہ رہی تھی اکیلے حملے اس انداز سے نہیں کیے گئے تھے بلکہ کارکنون جو پی ٹی اے کے کارکنون میں اس قدر اشتعال دلائے گیا تھا کہ انہوں نے بقاعدہ شہدہ کی تصاویر کو روندہ اس کی بیعزت کیا کیپٹن کارنر شیر خاک کے سٹیچو کو توڑ دیا بلکہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک بندے نے اٹھا کر زمین پر پٹک کے اس کو توڑ دیا ایک طوفانے بتمیزی تھا کہ تھملے کا نام نہیں لے رہا تھا اور یہی سے فوج کے چند جنرلز میں ایک فوج سوچ پیدا ہوئی کہ اس پر اینف اور حافظ ڈاکٹرین کا اغاز ہوا پاکستان فوج کے کمارڈرین چیف جنرل آسم مریر شاہ کو اپنے دباؤں میں لانے کے لئے امرار خالے جہاں ایک طرف تڑیاں لگائیں جب دھمکیوں سے تڑیوں سے کاملہ بن سکا تو لالے چروترگی بات دی گئیں جب یہاں بات نہ بنی تو بیک ڈوٹ ڈیپلومیسی کا کے ذریعے دباؤں میں لانے کی کوشش کی گئی تو یہ جو حکمت عملیاں امرار خالے تیار کی ہیں یہ بیسیکلی جنرل آسم مریر شاہ کو نہیں بلکہ پوری پاکستان فوج کو اپنے دباؤں میں لانا ان کا مقصود تھا امرار خان کی حکمت عملی بڑی دور رست تھی اس نے فوج اور عدلیہ کی کمزوریوں کو بھاپ لیا تھا اس لیے سب سے پہلے اس نے فوج اور عدلیہ کی فیملیز میں اس نے نقب لگائی ان فیملیز کی جو خواتین تھیں جو بڑے بڑے افسران تھے ان کی بیویوں کو ان کے بچوں کو اپنے دام میں پسایا ان میں بہت سوں کو مخصوص نشستوں پر ممبران پارلیمنٹ بنایا گیا اور یہاں سے اس نے براہ راست باعثر لوگوں کو اور مسنت اخدار پر فائز لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا حافظ ڈاکٹرائن میں یہ پرورام بھی شامل تھا کہ کسی بھی طرح کی بڑے سے بڑے داخلی دباؤ کو قبول نہیں کرنا سب کا احتساب کرنا ہے ناؤں مائے کے واقعے کے تمام ذمہ داران کو قرار واقعی سزال دینی ہے اور ایک مستند خبر جو سامنے آئی ہے جس کی تائید بہت سے صحافیوں نے بھی کر دی ہے کہ عمران خانے پاک فوج کے تیرہ ریٹائرڈ جنرلز کو جن کی قیادت جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول کر رہے تھے کو بقاعدہ ایک بریفنگ دے کر جنرل عاصم مریض شاہ صاحب سے ملاقات کے لیے روانہ کیا یہ تیرہ جنرلز پاکستان فوج کے مشہور جنرلز تھے انہیں اس بات پر اعتماد تھا کہ اگر وہ جنرل عاصم مریض شاہ کے پاس جائیں گے تو اپنی بات ملما لیں گے کیونکہ کسی نہ کسی دور میں کسی نہ تیرہ جنرلز میں سے کسی نہ کسی دور میں جنرل عاصم مریض شاہ ایک جونئر لیول کا آفیسر ہو کر ان کی کمانڈ میں سرف کرتا رہا تھا تو ان کو یہ یقین تھا کہ بڑی آسانی سے اس کو اپنی دباؤں میں لاکر ملٹری آپریشن کو منصوب کروا دیں گے اور عمران خان کے لیے راہیں اسی طرح ہموار کروا لیں گے جس طرح ماضی میں عمران خان کی سہورت کی جاتی رہی جنرل خالد مقبول اس وقت لاہور کے کور کمانڈر تھے جب پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر امرجنسی کا نفاظ کیا اور بعد میں پھر جنرل خالد مقبول کو نیپ کا چیرمن بھی بنایا گیا پہرحال بقایہ بارہ جو جنرلز بھی وہ تھے جن میں بیشتر وہ جنرلز تھے جنرل آسم منیر کو ذاتی طور پر وہ جانتے تھے اور کیونکہ کہیں کیونکہ ان میں سے بہت سے جنرلز نے کہیں نہ کہیں جنرل آسم منیر شاہ نے پتارے میجر وہاں پتارے لیفٹرنڈ کرنے پتارے کہیں برگیڈیر ان کے ماتحت وہ کام کرتے رہے تھے اور شنید ہے ان میں بہت سے انہیں کہا تھا یار چھوڑے بلکہ امران خاہ کو یقین دلایا تھا آسم منیر تو یار اپنا بچہ ہے ایک فوجی لہجے میں جس طرح ان کا طرقہ کار ہوتا ہے اس نے کہا یار چھوڑے ہم تو اس کے دور میں بلشٹ بھی کر دیا کرتے تھے ڈانڈبٹ بھی کر دیا کرتے تھے اچھا اب حالہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ حالاتی کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے آسم منیر شاہ اب ایک پاکستانی فوج کا سپہ سالار ہے پہلی پوزیشن پہ ہے ایک اتھارٹی ہے حالات کی شدت میں کشیدگی اس وقت بھی پیدا ہوئی جب جنرل جمیل حیدر جو ریٹائرڈ جم کورکمانڈر ہیں گجرہ والا کے ان کی بیگم روبینا جمیل کو نو میں ایک واقعہ میں ملوث ہونے کی ٹھوز ثبوت ہونے کی ویاسر پر مقدمت دلچ کیا انہوں نے اپنی زمانت کروائی جب وہ پولیش افیسر کے پاس وہاں پہنچیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کی تو زمانت کروالی ہے دوسرے مقدمے میں آپ کو ہم بھی آپ ملوث ہیں ان کو اس مقدمے میں پھر گرفتان کر لیا گیا اور اس واقعے کی حدت اس قدر بڑی کہ جس کی تپش جو ہے تمام فوج کے افسران کے گھروں تک ہی محسوس کی جا رہی ہے اب تک محسوس کی جا رہی ہے حدت اس قدر ہے بہرحال یہ جنرلز میٹنگ کے لئے پہنچے تو جنرل آسم ملیر نے اپنے ان سینئرز کی عزت و تقریم کی میٹنگ کا آغاز ہوا تو جنرل آسم ملیر نے ان سب کی آمد کی وجہ دریافت کی اور خالد مقبول نے جنرل خالد ریٹائرٹ خالد مقبول نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے درپیش مساحل معاشی مساحل کے پیش نظر ملٹری آپریشن منصوب کیا جائے اور یہ بھی کہا عمران خان پاکستان کیلئے کیوں ناغوزیر ہے اور وغیرہ وغیرہ یہ ایسی باتیں تھی جو انہی باتوں کو درہایا جا رہا تھا جس کا بیانیاں کبھی جنرل فیض عمید نے اور جنرل پادشاہ نے اور جنرل باجوہ نے بہت عرصہ پہلے تیار کر رکھا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ریکارڈر پر یہ ری پلے کا پٹن کسی نے دب دبا دیا ہے اس طرح دوسرے جنرلز نے بھی کمو بیش اسی طرح کی گفتگو کی بیٹنگ کی اختتام پر جنرل آسم مریض شاہ نے کہا کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ میں نو میل کے واقعوں کے اوپر میری زیرو ٹولرنٹس ہیں میں نے کوئی کمپرومیز نہیں کرنا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ان ملزمان کو قرآن واقعی سزا دینی ہے جنہوں نے ان لوگوں کو اکسایا ان کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا اور آپ کے لئے بہتر ہے کہ اگر آپ نے پولٹکس میں حصہ لینا ہے عمران خان کی ساتھ سیاست کرنی ہے تو بہتر ہے کہ اپنے ساتھ نتھی اور ریٹائر جنرلز کا ٹائٹل ہٹا دیں اپنی پنشن سے ویڈرو کر جائیں اپنی ان مراد کو جو اپنے بنگلے بنائے ہوئے ہیں پراؤٹس لیے ہوئے ہیں ان سے بھی ویڈرو کریں آپ اس کے بعد عام سیورین کی طرح پولٹکس میں آئیں تاکہ آپ سے ڈیل بھی اسی طرح پھر کی جائے آپ کو اجازت ہوگی آپ اسی طرح کام کریں لیکن میں اس صورت میں آپ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہوں پھر وہ اپنا مو لے کر سب کے سب وہاں سے چلے گئے اور یہی وہ بات ہے جس نے جس پر عمران خان کی آخری امید بھی ان کی ٹوٹ گئی عمران خان کب جس موقع پر گرفتار ہوگا اس کو ڈیٹینڈ کیا جائے گا کیونکہ اسی کی امام پر اس کے اقصانے پر یہ سارا واقعہ ہوا تو یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جس پر بحث تومیس کی جارہی ہے ہر کوئی قیاس کے دوڑے دوڑا رہا ہے لیکن اس سلسلے میں ایک الہدہ وی لاغ میں کروں گا اور وہ بات آپ یقین مانئے گا کہ وہ اسی طرح انشاءاللہ ہوں گی جس طرح میری پہلی باتیں میں کوئی نجومی نہیں ہوں کہ میں اپنی پیشگوئیاں کرتا پھر ہوں لیکن ایک بات ہے ضرور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اسی طرح سچ ثابت ہوگی جس طرح میری پیشلی وی لاغ سے میں نے پیشگوئی کرتا رہا ہوں آپ سے اجازم مواصلہ موسیقی